کورونا سنکٹ ایک ایسی آبدا جس نے پچھلے ایک سال سے بھی زیادہ وقت سے پوری دنیا کو مانو گھٹنوں پر لا دیا ہے پچھلے سال جب یہ مہماری چرم پر تھی تب ویکسین آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا پھر ویکسینز آئیں اور ٹیکہ کرن بھی شروع ہو گیا لیکن بھارت میں ٹیکہ کرن ابھی شروعاتی دور میں ہی ہے اور کورونا کے بڑتے معاملے پھر سے ڈرانے لگے ہیں اس دوسری بڑی لہر کی وجہ کیا ہے اور خطرہ کتنا بڑا ہے آج کوا سٹوری میں اسی پر چرچا بھارت میں پچھلے کچھ دنوں سے کورونا کے معاملوں میں اچھال دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اب سنکر من اور تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے گروار کو کیندر گرہ منترالے نے بتایا کہ ایک دن میں کورونا کے 53,476 نئے معاملے درش کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ معاملے ہیں مہاراشتر کے جہاں ایک دن میں 31,885 کیس سامنے آئے اس کے ساتھ ہی دیش میں ایکٹیو کیس 3,95,192 ہو گئے ہیں کورونا پر کابو پانے کے لیے اہم ہتھیار ہے ویکسین بھارت میں اب تک کورونا کی 5 کروڑ 31 لاکھ ڈوز دی جا چکی ہیں لیکن وشہ شگیوں کا کہنا ہے کہ وائرس پر کابو پانے کے لیے ویکسینیشن تیزی سے کرنا ہوگا ابھی تک 60 سال سے اوپر کے لوگوں اور گمبھیر بیماریوں سے جوج رہے 45 سال سے اوپر کے عمر کے لوگوں کا ہی ٹیکہ کرن ہو رہا ہے لیکن اب سرکار نے 45 سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو بھی ایک اپریل سے ٹیکہ کرن کے لیے پنجی کرن کروانے کو کہا ہے ساف ہے کہ سرکار جلد سے جلد ٹیکہ کرن کر کے سنکرمن کی در گھٹانا چاہتی ہے اس بیچ بھارتی ویدیش منترالے کے سوتروں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ بھارت نے فیلحال کچھ سمیے کے لیے اوکسورڈ آسٹریزینکا دوارا وکسٹ کورونا ویکسین کووی شیلڈ کے نریات پر روک لگا دی ہے منترالے کے انوسار بھارت میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کے کارن آنے والے ہفتوں میں ویکسین کی گھرے لوں مانگ میں اضافہ ہوگا اور یہاں ویکسین کی ضرورت پڑے گی بھارت نے اب تک چھتر دیشوں میں کورونا ویکسین کی قریب چھے کروڑ ڈوز بھیجی ہیں پر سمسیہ ایک نہیں ہے اب بھارت میں کورونا کے ڈبل میوٹنٹ ملنے سے بھی چنتہ بڑھ گئی ہے دیش کے اٹھارہ راجیوں میں کورونا کے ایسے ویریانٹس ملے ہیں جو پریشانیاں بڑھا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ بدلے ہوئے وائرس کے لکشن کیا ہے کیا اس پر ویکسین کارگر ہوگی اور کیسے لوگ سنکرمن کی سیکنڈ ویو اور ڈبل میوٹنٹ کی دوہری چنوٹی سے بچ پائیں یہ جاننے کے لیے بی بی سی سمباد داتا ساریکہ سنگھ نے بات کی سینئر انٹرنل میڈیسن سپیشلسٹ سواتی مہشوری سے ہم جو چنتک ہیں وہ یہ ڈبل میوٹنٹ جو آیا ہے اس سے ہے کیونکہ اس میں جو سنرچنا میں پھیر بدل آیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمیں چنتک کر رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو یہ تیزی سے پھیل رہا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھارت میں ایک نئی لہر آگئی ہے سیکنڈ ویو آگئی ہے تو یہ تیزی سے پھیل رہا ہے دوسرا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب اس طرح کا نوٹیشن وائرس میں ہوتا ہے تو وائرس جو ہے وہ ہماری جو دوائیاں ہم دیتے ہیں ان سے اپنا بچاپ کرنا سیکھ جاتا ہے جو باڈی کی ایمیونٹی ہوتی ہے اس سے وہ بچاپ کرنا سیکھ جاتا ہے اور اب آنے والے سمیم میں ویکسین کا پرحاب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹرینز پر اتنا زیادہ نہیں ہے جیسا کی نورمل کورونا وائرس پر ہے سرکار کو چاہیے کہ اور زیادہ جنومک سیکوینسنگ کے دوارہ یہ پتہ لگا ہے کہ اس وائرس کے اور کیا طریقے ہیں پھیلنے کے کیا اس میں کوئی اور نئے لکشن سامنے آئیں گے کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نئے لکشن بھی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہو ستا ہے کہ کہ کیول آپ کو بہت زیادہ تھکان محسوس ہو رہی ہو آپ کو مانسپیشیوں میں بہت زیادہ درد ہو کسی کے ناک سے ہو ستا ہے کہ کون بہنا شروع ہو جائے کیا جو ہے آپ کو بہت زیادہ ایسی لیتھارجی فیل ہو رہی اور کچھ لوگوں کو چکر تک آ سکتا ہے تو یہ کچھ ایسے لکشن ہے جن کے طرف آپ کو سچید رہنا چاہیے مانا جا رہا ہے کہ اپریل کے میڈ میں پیک پہنچے گا یہ سیکنڈ ویو جو کورونا کا ہے وہ پیک کتنا خطرناک ہوگا پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے تیخاس کے پنے اگر پلٹ کے دیکھیں تو جب سپینش فلو ہوا تھا تب بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ جو سیکنڈ ویو تھی وہ زیادہ ڈیڈلی تھی وہ زیادہ خطرناک تھی اور اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یورپ کی اگر بات کریں جہاں سیکنڈ ویب تھوڑی پہلے آگئی تھی تو وہاں ستھی کافی خراب ہے کنٹریز لوگ ڈاؤن میں جا رہی ہیں اور اسی لئے بھارت پہ بھی ہمیں ستر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں مہاراشترا کی جو پیک لاسٹ یر تھی وہ کراس ہو گئی ہے وہی پنجاب کارلا کی جو پیک تھی وہ کراس ہونے والی ہے یعنی کہ یہ پیک پچھلے سال سے زیادہ اونچی ہو سکتی ہے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سترٹا کے لیول کو آج سے ہائی کریں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کا ہم پالن کریں ٹیکہ کرن کے لیے ایک دوسرے کو پریرت کریں دوسری بات یہ بھی ہے کہ موجودہ ٹیکہ کرن جو ہے وہ ہمیں سٹرین سے پوری طرح سے نہیں بجا پا رہا ہنڈرڈ پرسن پروٹیکشن نہیں دے رہا لیکن کچھ پروٹیکشن ضرور دے رہا ہے اگر آپ دیکھیں موڈرنا کی بات کریں فائزر کی بات کریں کووشیل جو بھارت میں اس وقت لگائی جاری ہے کوویکسن کی بات کریں ان سب ہی ویکسینز نرماتاؤں نے یہ بات بولی ہے کہ ان کی ویکسینز ٹرینز کے اوپر ایفیکٹیو ہیں اتنی زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہیں لیکن ایفیکٹیو ہیں بھارت ہی نہیں یوروپ کے کئی دیشوں میں بھی کورونا کے کیس بڑھنے لگے ہیں لیکن آئیس لینڈ کورونا وائرس کو کافی حد تک ختم کرنے میں کامیاب رہا ہے بی بی سی سمواد آتا جین مکینزی بتا رہی ہیں آئیس لینڈ کی سپھلتا کے پیچھے کی کہانی توفان گزر چکا ہے بند رہنے کا سمیں بیت گیا ہے اور جشن شروع ہو گیا ہے کورونا وائرس کے نینترن میں آنے کے بعد ہر پیڑی کے لوگ خوشیوں کے پل تلاشن میں جھٹے ہیں آئیس لینڈ میں سب کو ایسے گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ تھنڈ کے دنوں میں مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے ویسے اس کے لیے آئیس لینڈ نے تیزی سے قدم اٹھائے یہاں پہلے دن سے خوب ٹیسٹنگ اور کانٹریکٹ ٹریسنگ ہو رہی ہے کچھ مہینوں تک آنے والے ہر یادری کو کورنٹین میں رہنا ہوتا تھا اب سیما پر ٹیسٹنگ انیوارے کر دی گئی ہے جس سے سنکرمن کا ماملہ دیش میں آنے سے پہلے ہی پکڑ میں آ جاتا ہے کورونا پوزیٹیو ویکتی کو یہاں پورے آئیسولیشن میں رکھا جاتا ہے گلفی اسپتال کے مقابلے یہاں زیادہ لوگوں کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں آئیس لینڈ کو کس بات کا فائدہ ملا یہاں نیم ویگیانکوں نے تیہ کیے ہیں نہ کی راجنیتاؤں نے وہی اہم ہے ویگیانکوں کو معلوم ہے کہ کیا ضروری ہے پولیٹیشنز کو نہیں میرے خیال سے راجنیتاؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا سیاست ہے اور کس ماملے کو ویگیان کی مدد سے سلجھایا جانا چاہیے آئیس لینڈ کے آبادی بکھری ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ کئی دوسرے دیش کہتے ہوں گے کہ آئیس لینڈ کے لیے مشکل اتنی زیادہ تھی ہی نہیں لیکن کورونا وائرس کے برطانی ویریانٹ کو مہینوں تیشت باہر رکھنے کے بعد آخرکار ایک ماملہ دیش میں آ ہی گیا کل دو ماملے پکڑ میں آئے تھے ان کی اور جانت چل رہی ہے تو آپ یہ پتہ لگا لیں گے کہ فیلنے والا وائرس برطانی ویریانٹ ہی ہے کیا آپ کو اسی کا ڈر ہے نتیجوں میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ برطانی ویریانٹ پھیل رہا ہے لیکن اگلے کچھ ہی دنوں میں ہزار سے زیادہ لوگوں کی ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کر کے سنکرمن کو کابو کر لیا گیا اور اس طرح جشن کے پھر شروعات ہو گئی جیون سامانے ہو گیا